السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو بچو آج کی کہانی ہے تین گائیں اور ایک شیر ایک بار تین گائیں ایک جنگل کے قریب سبز اور تازہ چراغہ میں رہتی تھی ایک سفیت گائیں ایک کالی گائیں اور ایک سرخ مائل بھوری گائیں گائیں ایک دوسرے پر بڑی مہربان تھی وہ ایک ساتھ گھانس کی میدان میں چڑھتی تھی اور ایک دوسرے کے قریب سوتی تھی ایک دن ایک سرخ مائل بھورا شیر جنگل سے باہر گھانس کے میدان پر ٹہل رہا تھا یہ بھوکا تھا اور شکار کی تلاش میں تھا گائیں کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا لیکن ان پر حملہ نہ کر سکا کیونکہ گائیں ایک ساتھ تھی چنانچہ شیر ایک چٹائن کی پیچھے بیٹھ گیا اور انتظار کرتا رہا کہ گائیں دوسرے سے الگ ہو جائیں تاہم گائیں ایک دوسرے سے الگ ہونے میں بہت ہوشیار تھی وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ساتھ ہوں تو کوئی شکاری ان پر حملہ نہیں کر سکتا شیر دو تین دن تک انتظار کرتا رہا لیکن گائیں ایک ساتھ رہی اور ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئی شیر بے سبر ہو گیا اس نے ایک منصوبہ سوچا شیر گائیں کی طرف گیا سلام کیا اور کہا میری دوستو آپ کیسی ہیں خیریت سے ہیں میں تھوڑا مصروف تھا اس لیے آ کر آپ سے ملنے نہیں آسکا آج میں نے آپ سے ملنے کا ارادہ کیا سرک مائل بوری گائیں نے کہا شیر جناب آپ کے آنے سے واقعی ہمیں خوشی ہوئی ہیں سفید و کالی دونوں گائیں سرک مائل بوری گائیں کی باتوں سے پریشان ہوئی اور اس کی بے خیالی پر غمگین ہوئی وہ ایک دوسرے سے کہنے لگی سرک مائل بوری گائیں شیر کی بات پر کیوں یقین کرتی ہے کیا اس کو معلوم نہیں کہ شیر دوسرے جانوروں کو صرف اپنے شکار کے لیے ڈھونتے ہیں جیسے جیسے دن گزرتے گئے سرک مائل بورے رنگ کی گائیں شیر کے ساتھ زیادہ دوستی کرتی گئی کالی گائیں اور سفید گائیں نے اسے شیر کے ساتھ دوستی ختم کرنے کا مشورہ دیا لیکن سرک مائل بوری گائیں نے ان کی بات نہیں مانی ایک دن شیر نے سرک مائل بورے رنگ کی گائیں سے کہا تم جانتی ہو کہ ہمارے جسم کا رنگ تاریخ ہے اور سفید گائیں کے جسم کا رنگ ہلکا ہے تم یہ بھی جانتی ہو کہ ہلکا رنگ تاریخ رنگ کے برعکس ہے اگر میں سفید گائیں کھا لوں تو بہت اچھا ہوگا تاکہ ہمارے درمیان پھر کوئی اختلاف نہیں رہے گا اور ہم اچھے طریقے سے ایک ساتھ رہ سکیں گے سرک مائل بورے رنگ کی گائیں نے شیر کی بات قبول کر لی اور کالی گائیں کو مصروف رکھنے کے لیے بات کرنا شروع کر دیا تاکہ شیر سفید گائیں کو کھا سکے سفید گائیں کو اکیلا پا کر شیر نے اس کو کھا لیا جبکہ کالی اور سرک مائل گائیں فضول باتوں میں مصروف تھی شیر کے سفید گائیں کو کھا لینے کے بعد دو تین دن گزرے تھے کہ اسے پھر بھوک لگنے لگی اس نے سرک مائل بوری رنگ کی گائیں کو آواز دی گائیں نے جواب دیا جی جناب شیر نے کہا میرے جسم کا رنگ اور تمہارے جسم کا رنگ سرک مائل بورا ہے اور کالا رنگ ہمارے رنگ کے ساتھ نہیں ملتا بہت اچھا ہوگا اگر میں کالی گائیں کو کھا لوں تو اس جنگل میں ہم سب ایک ہی رنگ کے ہو جائیں گے سرک مائل بورے رنگ کی گائیں نے شیر کی یہ بات مان لی اور کالی گائیں سے دھور چلی گئی شیر نے حملہ کیا اور جل ہی کالی گائیں کو کھا گیا سرک مائل بورے رنگ کی گائیں خوشی سے بھری ہوئی تھی وہ اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کہ یہ صرف میں ہوں جس کا رنگ شیر کے رنگ سے ملتا ہے کچھ دن گزرے تو شیر کو پھر بھوک لگنے لگی اس نے گرج کر کہا اے لال بوری گائیں کہاں ہو سرک مائل بورے رنگ کی گائیں خوف سے کامتی ہوئی آگے بڑھی اور بولی جی صاحب شیر نے کہا آج تمہاری باری ہے تم تیار ہو جاؤ میں تمہیں کھانے جا رہا ہوں سرک مائل بورے رنگ کی گائیں نے بڑے خوف و وحشت کے ساتھ کہا کیوں شیر جناب میں آپ کی دوست ہوں میں نے وہ ہی کیا جو آپ نے مجھ سے کرنے کو کہا پھر بھی آپ مجھے کیوں کھانا جاتے ہیں شیر نے دھارتے ہوئے کہا میرا کوئی دوست نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ شیر گائیں سے دوستی کرے سرک مائل بورے رنگ کی گائیں کتنی ہی بھی مانگے اور منتے کرے شیر نے اس کی بات نہیں مانی آخر گائیں نے کہا شیر صاحب مجھ کو کھانے سے پہلے تین بار پکارنے کی اجازت دیں شیر نے کہا ٹھیک ہے جلدی جلدی سرک مائل بورے رنگ کی گائیں اسی دن کھایا گیا تھا جب میں نے شیر سے دوستی کی تھی شیر نے سرک مائل بورے رنگ کی گائیں کو بہت تیزی سے کھا لیا پھر اس نے اپنے آپ سے کہا میں نے اس جنگل میں اپنا کام ختم کر دیا ہے اب مجھے دوسرے جنگلوں میں جانا بہتر ہے نصیحت دیکھو بچوں اتحاد کے بغیر کوئی بھی جماعت آسانی سے تباہ ہو جائے گی